تو کہتا ہے حضور غیب نہیں چانتے میں کہتا ہوں تو نے قرآن پڑھائی نہیں مستقبل کے علوم کے حوالے سے کیا اپنی امت کا علم دیا مولا علی کا علم دیا صدیق اکبر کا علم دیا صحابہ کی اختلافات کا علم دیا سلسلہ علیہ قادریہ کا علم دیا سلسلہ علیہ نقشبندیہ کا علم دیا سلسلہ علیہ سوروردیہ کا علم دیا سلسلہ علیہ چشتیہ کا علم دیا شازلیہ کا علم دیا رفاعیہ کا علم دیا حضور جانتے ہیں کہ میری امت کو تقسیم کیا جائے گا حضور جانتے ہیں اشاری کون ہیں حضور جانتے ہیں ماتوریدی کون ہیں حضور جانتے ہیں عقیدے میں حمبلی کون ہیں حضور جانتے ہیں معتظلہ کون ہیں حضور جانتے ہیں قدریہ کون ہیں حضور جانتے ہیں جبریہ کون ہیں حضور جانتے ہیں امت میں کتنے اختلاف ہوں گے حضور جانتے ہیں امت کو تقسیم کرنے والے خارجی کون ہوں گے رافضی کون ہوں گے اللہ نے محبوب کو مستقبل کا علم دیا آج تک کا ہر چیز کا علم دیا نہ فقط آج تک کا علم بلکہ صبح قیامت تک کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا اور پھر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَعَلَمْ تَقُلْ تَعْلَمْ محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا تیرے رب کا تجھ پر کرم عظیم ہوا اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے قائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے قیمتہ برما دیا صدق و وفاق پہ کر علماء دیو بند علماء دیو بند ہر فرماتے ہیں کہ غیب کسے کہتے ہیں اسطلاح شریعت میں غیب اسے کہتے ہیں کہ جس کے تک پہنچنے کی کوئی دلیل بھی نہ ہو اور جس کے حصول کے لیے کوئی وسیلہ بھی نہ ہو اور کوئی راستہ بھی نہ ہو اسے کہتے ہیں غیب جس کو بندہ نہ اس تک پہنچے نہ دلیل ہو نہ کوئی وسیلہ ہو نہ کوئی سمیل ہو یہ کیا ہے غیب اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلَّا يَعْلَوْمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ کہ زمین اور آسمان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں غیب کہتے ہیں اور ان تک پہنچنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں اس کو صرف اللہ جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا اللہ کے نبی نے فرمایا لَوْكُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَ اگر میں غیب کو جانتا ہوتا اللہ کے نبی نے فرمایا لَوْكُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَ آگے کیا ہے لَسْتَقْسَبْتَ مِنَ الْخَيْرُ وَمَا مَسْتَنِ عَسُو اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو ساری خیریں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی بھی تکلیف کبھی نہ ہوتی حالانکہ اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچی ہیں اور آپ جانتے ہیں لَوْكُنْتَ لِيهَ ذَابطہ گیا ہے یہ آتا ہے انتفائی ثانی کے لیے بوجہ وجودیں اول کے آپ کو تکلیف پہنچی ہے